لوگ کہتے ہیں مکہ میں لوگوں کا رویہ مختلف ہے مدینہ میں بالکل مختلف ہے ترکی میں آپ جو آتے ہیں استمبول کے لوگ اور طرح کے ہیں کونیاں کے اور طرح کے ہیں آپ سے جڑی دنیا آپ سے مختلف ہے ان کو رعیت دیجئے ان کو گنجائش دیجئے آپ کو جینے کا حق ہے ان کو بھی جینے کا حق ہے اب مجھے بتائیے وہ کتنا محروم ہے جس کو جہاں سے محبت اور رحم ملنا تھا وہاں سے بھی رحم نہیں ملا جب وہاں سے رحم نہیں ملا تو وہ بندہ کتنا بھی رحم ہوگا بندے کے پاس بہت کچھ پڑا ہوئے پھر بھی کٹھا کیا جا رہا ہے اس کی خود گرزی ختم نہیں ہو رہی یوں نہیں ہو رہی اس کے اندر ایک عدم تحفظ ہے خوف پایا جاتا ہے اور موقع دینا ہوتا ہے تھوڑی سپیس دینی ہوتی ہے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں لہٰذا فوری طور پر لیبل دینا اچھا برا اس سے نکلیں لوگوں کو کنجائش دیجئے اللہ سے اپنے لئے ریعت مانگتے ہیں تو دوسروں کے لئے بھی ریعت آپ کے پاس ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلان برا ہے فلان اچھا ہے اور پھر برا کہنے کے بعد ہم یا تو ان سے اپنا تعلق اپنا ناتا توڑ لیتے ہیں یا ان کے خلاف بھی کبھی کبھار کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک مائنڈ میں بس بٹھا لیا ہم نے ہمیں شاید ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا یہ اچھا اور برا اس کو تھوڑا ساگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور کیا کچھ محرکات بھی ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جو اس کو اچھا برا بناتے ہیں اچھا حساب صاحب وہ تمام غیر اخلاقی حرکتیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غیر اخلاقی حرکتوں کے پیچھے کچھ نفسیاتی وجوہات ہوتی یعنی اس کو ہمیں یہ پسند نہیں ہے یہ برا ہے اور اس کو جرنلائز کر دینا کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں بھی اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اچھا اور برا اس کے درمیان میں گری ہے اور یہ گری کی زمین بہت بڑی ہے یہ اس کا کینوز جو ہے وہ بہت بڑا ہے اچھا برا اس کے درمیان میں وہ گری ہے اب یہ برا جو ہے یعنی آج ہم نے غیر اخلاقی وہ تمام حرکتیں جو ہمیں ناپسند ہیں یا جن کی برا سے ہم کسی کو برا کہتے ہیں جی ان کے پیچھے نفسیاتی وجوہات کیا ہوتی ہیں محرکات کیا ہوتی ہیں اور ویسا انسان کیوں بیہیو کر رہا ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے میں پہلے تو ایک لیسٹ آپ کو بیان کر دوں وہ تمام اخلاقی حرکتیں جس کو کہیں نہ کہیں غیر اخلاقی حرکتیں جن کو ہم کہیں نہ کہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس میں سے خودگرزی کا ایک جذب ہے نظر آئے گا خودگرز انسان سے لوگ پیار نہیں کرتے تمام یونورسل ایتکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خودگرزی ایک بری چیز ہے اور خودگرز لوگ ہیں ان کو برا بلا کہا جاتا ہے اور خودگرز لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا خودگرزی کو ایک اخلاقی برائی سمجھا جاتا ہے اس کے پیچھے نفسیاتی وجوہات کی ہیں میں ابھی تھوڑ در بار ڈسکس کروں گا اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور بڑی اخلاقی برائی ہے وہ ہے حقوق کی پامالی طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے کسی کے حقوق کو مار لینا اس کے پیچھے بھی کتنی نفسیاتی وجوہات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے پھر ہے جھوٹ اور دھوکھا بڑا کامن ہے آپ کے معاشرے میں جھوٹ اور دھوکھا بڑا کامن ہے اس کے پیچھے نفسیاتی وجوہات کیا ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے پھر رازداری کا خیالہ رکھنا یہ بھی رویہ بڑا آپ کو کامن نظر آئے گا کہ لوگ کسی کی راز کو کسی کی خبر کو آگے بھی پھیلاتے ہیں اس کو بدل بھی دیتے ہیں اس کے اندر مسالے ڈال کے پھر آگے کمیونیکیٹ کرتے ہیں میں کیونکہ ایک پسندیدہ کاموں میں سے میرا ایک کام صلح کروانا بھی ہے دو لوگوں کو جن میں اختلاف ہے ان کو جوڑنا بھی ہے ایک تو صلح کا بقاعدہ پروجیکٹ ہے جسٹرس انوار صاحب جسے دیکھ رہے ہیں آس کے نام سے آؤ صلح کریں میں عام زندگی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دو لوگ جن کے درمیان میں کوئی کولنس ہے وہ ختم ہو جائے آئس بریکنگ ہو اور وامنس کے ساتھ وہ دونوں جھوڑ جائیں گلے شکوے دور کر لیں رازداری پہلے سے لوگوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا اس کے پیچھے نفسیاتی وجو احساسے ذمہ داری کا نہ ہونا غیر ذمہ دار ایک بڑا اخلاقی طور پر بتر روئی ہے کومن پایا جاتا ہے کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے پھر ہم آگے چلیں تو ایک اور بڑی اخلاقی برائی ہمیں بے وفائی کی شکل میں نظر آتی کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے بادہ خلافی لوگ کیوں کرتے ہیں اخلاقی طور پر بے وفا کیوں ہوتے ہیں کرپشن ایک بہت بڑا اس کا کینویس ہے جس کو ہم نے صرف محدود کر دیا رشوت لینے تک حالانکہ کرپشن کی کیا کیا شکلیں اس کے پیچھے نفسیاتی وجوہات کیا ہوتی ہیں اچھا پیرہ نکل اصل نہیں ہوتے ہم نکل ہوتے ہیں روئیوں میں اصل نہیں کچھ چیز پائی جاتی ہم نے نکل کو صرف پرچوں میں نکل تک محدود کر دیا نکل بڑی شکلوں میں ہو رہی ہوتی ہے ان کے پیچھے نفسیاتی وجوہات کیا ہیں اچھا اب یہ سب چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بڑی بنیادی جو چیز آپ کو بتانا چاہوں گا سامان صاحب وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی شخصیت بننے کے بے شمار عوامل میری گفتگو ناظرین میں بتاتا چلوں یہ ایک عوامی گفتگو ہے اس کو آپ یہ سمجھ کے نا لیجئے گا کہ ایک ماہر نفسیات آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے میرا کیونکہ پڑھانے کا کوچنگ کا ٹویننگ کا ٹیچنگ کا پریچنگ کا کام کرنے کا ایک ورڈ سٹائل میرا ایکسپوئیر ہے زندگی کے چوبیس سال جو ہے وہ پڑھانے میں کام کرنے میں مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مطالعہ ٹریولنگ بے شمار سورس رہے تو یہ میری ساری گفتگو کو شخصیت کی وہ عوامل جو شخصیت کو بنانے میں بڑے معاون ہے میں ان کو ایک دفعہ درہ ڈسکس کرنا چاہوں گا بلکل صحیح اور ایسا ممکن ہے جب میں ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک ریل چلے فلم چلے یہ جو ہے سار نے سورس بتایا ہے یہ میری زندگی میں اس کا بڑا عمل دخل ہے یہ میرا جو سامنے والا دوست ہے میرا کلیگ ہے یا جس جس پلانے شخص کی مجھے اخلاقی ملائیں گے ہاں وہ ڈاٹ ملائیں گے سب سے پہلی چیز شخصیت میں جس سے شخصیت بن رہی ہوتی ہے وہ بچپن کے تجربات پرورش کا جو ٹائم اس میں کہہ لیجئے خاندان کا رویہ کیا ہے خاندان میں ماحول کیسے ہے اس کو کس طرح کے تجربات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے بڑا ایمپورٹن ہے جی پہلا نمبر ٹو ایڈوکیشن اچھا ایڈوکیشن جس سے بندہ ایڈوکیشن یعنی ایک انپڑ کی بھی ایک ایڈوکیشن ہے بلکل صحیح اس کے بھی سورس ایڈوکیشن کے کہ وہ کس ماحول میں رہ رہا ہے ہم نے جو ہے تعلیم کو لکھنے پڑنے تک نہیں جو ہم نے سیکھا ہے وہ ایک تعلیم کا حصہ تھا وہ اچھا تھا یا برا تھا یعنی میں کہتا ہوں بڑی چیزیں ہم نے سیکھی نہیں ہوتی اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ دیکھیں بندہ کتنا عجیب اس نے وہ سیکھا ہی نہیں ہوا پس ان کئی لوگوں نے شکریہ نہیں سیکھا ہوتا میں کئی لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں دوستوں کو حواب کو جاننے والوں کو کہ یار کبھی ریالائز کرو کسی کی کتنی مہربانی ہے وہ کوموڈیٹ کر رہا ہے کسی کی پرسنلیٹی میں کتنی فلیکسیبیلٹی ہے اس نے آپ کو کوموڈیٹ کیا ہوا ہے اس نے اپنی زندگی کا کچھ توڑ کے آپ کو دیا یہ کتنی بڑی اس کی مہربانی ہے تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کیے بغیر ریالائز کیے بغیر ہم کیا کرتے ہیں ہم آگے چل پڑتے ہیں سیکھا ہی نہیں ہے کسی نے اچھا کسی نے اکنالج کرنا نہیں سیکھا کسی نے رستہ دینا نہیں سیکھا کسی نے آسانی پیدا کرنا نہیں سیکھا جیسے ہم نے ایک پورا پروگرام کبھی کیا تھا کہ نوک کرنا نہیں آتا ایکسکیوز می کرنا نہیں آتا رابطہ کرنا نہیں آتا تو یہ کچھ لوگوں کی تعلیم ایسی ہوئی ہوتی ان کے پاس وہ شعور ہی نہیں ہوتا ان کی شخصیت میں وہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تیسری چیز جو ہے وہ ثقافت اور سماج ہے یہ شخصیت کو بنانے میں بڑا ایک اہم رول پر کر رہے ہوتے ہیں کس سماج میں پائے جاتے ہیں کس جگہ پائے جاتے ہیں کتنے آپ کے اندر اس سماج کی وجہ سے فلیکسیبیلٹی ہے انوائرمنٹ انوائرمنٹ معاشرے ہیں دنیا میں کئی ایسے معاشرے ہیں they are very humble they are very competitive city to city موف کریں کئی ایسے شہر ہیں لوگ کہتے ہیں مکہ میں لوگوں کا رویہ مختلف ہے مدینہ میں بلکل مختلف ہے ترکی میں آپ جاتے ہیں استمبول کے لوگ اور طرح کی ہیں کونیا کی اور طرح کی ہیں باقی شہروں کے اور طرح کی ہیں پاکستان میں آپ جاتے ہیں پاکستان میں آپ کو مختلف طرح کے رویہ نظر آتے ہیں شہروں کے میں اچھا ہی کہوں گا لیکن وہ ایک سماج ہے ایک ریتل بدل ہے بدلے ہوئے ہیں تو بدل جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آج کے زمانے میں شخصیت کے بننے میں میڈیا اور ٹکنالوجی کا بڑا رول ہے آج سے پچاس سال پہلے والا شخص تیس سال پہلے والا بیس سال پہلے والا شخص اس کے لیے زندگی کو سوچنا اور طرح تھا ایک بچہ جو جس کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے گیجٹس ہیں یوٹیوب ہے نیٹفلکس پہ موویز دیکھ رہا ہے اس کے لیے دنیا کسی اور طرح کی اس کی شخصیت اور طرح کی ہے یہ بھی ایک سورس ہے پھر اس کے بعد پیور ذاتی ایکسپیرینس کسی کو کچھ ٹریجڈی زندگی میں ہو گیا دھوکہ ہو گیا کسی کی زندگی میں کچھ ایسا واقعہ ہوا جس جو اس کو پسند نہیں تھا کسی کی زندگی میں کوئی لوٹری نکل آئی کسی بھی طرح کا جو واقعہ ہے ذاتی واقعہ کامیابییں نکامییں چیلنجز وہ مائنڈ سیٹ بنانے میں شخصیت بنانے میں بڑے معاون اور مردکار ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے ریلیشنز آپ کے ساتھی سر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا کہا جاتا ہے آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں ان کا رنگ چڑ جاتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برو میں رہ رہے ہیں اور اچھے رہے ہیں آپ کا امتحان ہے میرے ڈاٹ ملنے شروع ہو گیا ڈاٹ ملنے شروع ہو گیا آپ کو بڑی مزے گی باؤت دین جو ہے نا ہمارا جو دین کے احکام ہے اس میں بڑی چیزوں کے بارے میں قریب بھی مت جاؤ بڑی ابتدا پہ پکڑ لینا چاہیے چیزوں کو کیوں جب آپ قریب جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے واپس قدم رکھنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ دیکھوں پہ جا کے پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ذاتی اقائد اور اقدار values ہر بندے کے لیے کچھ چیزیں بڑی important ہیں کچھ چیزیں important نہیں ہیں کچھ چیزیں important ہیں تو کیوں important ہیں کس نے وہ importance بتائی اس کی بھی ایک پیچھے background موجود ہے مثال لیجئے گا کہ کسی گھر میں اگر کسی مہنگی چیز کو بڑا appreciate کر کے بتایا جاتا ہے یہ دیکھو صوفہ کتنا مہنگا ہے اور یہ فانوس کتنا مہنگا اور یہ گاڑی کتنی مہنگی ہے یعنی اب reference تو بن گیا بچوں کے لیے ان کی grooming میں کہیں کہ اقدار جو ہے وہ پیسے کی چیزیں ہی ہیں material ہے material کے ساتھ ہی پھر چلیں گے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کچھ ہمارے رویے وہ genetics ہوتے ہیں جینیات ہوتی ہیں وہ بھی control نہیں ہوتا اب کسی کے اندر trend پایا جاتا ہے فرض کیجئے کوئی وہمی سا بندہ ہے اس کے jeans میں پایا جاتا ہے کوئی شکی ہے کسی میں کوئی fear پایا جاتا ہے کسی میں ایک انجانہ خوف پایا جاتا ہے یہ ہے اور وہ اس کی jeans کی وجہ سے ہے نفسیاتی بیماریوں کی بڑی وجہ جو jeans کو کہا جاتا ہے لیکن jeans کے ساتھ وہ grooming کا time بھی شروع کا 6 سال ہے بڑی famous کتاب ہے جس کا میں نے بڑی بار حوالہ دیا میں پھر حوالہ دے رہتا ہوں اس کتاب کا نام ہے book you wish your parents had read اس کتاب میں وہ بتاتا ہے کہ شروع کے 6 سال میں وہ حالات واقعات ان بیماریوں کو جگانے میں معاون ہو جاتے ہیں جس سے انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے یا اس میں کچھ جو ہے نا اس کا ذہن یا اس کی شخصیت میں صحت مند چیزیں نہیں پائی جاتی اس کے بعد آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو بچپن سے ہی عادت پڑ جاتی ہے خود پر تنقید کرنے کی اس اپنی ذات پر شک ہوتا ہے ماحول واقعات یہ بھی کہیں شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں کہ وہ کرٹیک ہوتے ہیں ان کا self confidence نہیں ہوتا ان کا self پر یقین نہیں ہوتا ان کا خود پر شک ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا جی وہ معازنہ comparison کے روئی ہوتے ہیں تم بہتر نہیں ہو تم اچھے ہو تم پیچھے ہو یہ superior ہے یہ inferior ہے یہ comparisons آپ کو معاشر ہے اس سے شخصیت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے اور سب سے اہم چیز جس کو میں ہر اپنی گفتگو میں کہیں نہ کہیں پریچ کرتا ہوں لوگ خود سے اگاہ نہیں ہوتے خود اگاہی نہیں جب آپ خود سے اگاہ نہیں ہیں خود آگاہی نہیں ہے آپ میں تو آپ کی شخصیت میں کمزوری پائی جائے گی خود کو جاننے والا مضبوط انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک confidence پائے جاتا ہے اس کے اندر ایک اعتماد پائے جاتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کے میں ایک جرنل کچھ چیزوں کو بتانا چاہوں گا جن سے روئی جنم لے رہے ہوتے ہیں مثال لیجئے گا حسد یہ پائے جاتا ہے اس سے کچھ روئی جنم لیتے ہیں ناراضگی اگر یہ پائی جاتی ہے شخصیت میں اس سے کچھ روئی جنم لیتے ہیں شرمندگی اگر پائی جاتی ہے اس سے کچھ روئی جنم لیتے ہیں کسی میں احساس محرومی ہے اس سے کچھ روئی جنم لیتے ہیں بے بسی یہ پائی جاتی ہے اس سے کچھ روئی جنم لیں گے اس کے بعد کسی میں تاثب پائی جاتا ہے پائی جاتا ہے اس سے کچھ روئی جنم لیں گے کسی میں نفرت پائی جاتی ہے ساری فیلنگز ہیں بلکل ایسا ہی ہے اس سے کچھ روئیے جنم لیں گے کم تری کا احساس ہے اس سے کچھ روئیے جنم لیں گے کسی شخص میں شک پایا جاتا ہے اس سے کچھ روئیے جنم لیں گے کسی بھی شخص میں تنہائی کا احساس ہے اس سے کچھ روئیے جنم لیں گے کسی میں بچینی پائی جاتی ہے اس سے کچھ روئیے جنم لیں گے اور سب سے بڑھ کے کسی میں مایوسی پائی جاتی ہے اس سے کچھ روئیے جنم لیں گے اب یہ جو سارے کا سارا میں نے تو میں نے ابھی تک جو بات چیت کی ہے اس میں دو باتیں بڑی امپورٹن ہیں ایک میں نے بات چیت کی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو برے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے روئیے برے لگ رہے ہوتے ہیں جن میں اخلاقی برائیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں اور وہ محرکات ان کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں وہ ان کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں پھر ہم نے انسانی شخصیت کے بننے کے وہ تمام عوامل کو ممکنہ سورسز کو دیکھا ہے جن کی برا سے شخصیت بن رہی ہوتی ہے اگر ایک لمحے کے لیے میں بریک لوں اور یہ کہنا چاہوں یہ جملہ میرا بڑا اہم ہے ہار وہ شخص جو آپ کے سامنے ہے اس کا ایک ماضی ہے اور حال میں وہ آپ کو مل رہا ہے اس پریزنٹ مومنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا بیک گراؤنڈ کیا ہے پیش بیک گراؤنڈ کیا ہے یعنی وہ اس کی میکنگ پوری کی پوری ہوئی ہے اور آپ کے سامنے وہ آیا ہے وہ کریمینل ہے اس کے کریمینل بننے میں کتنے زیادہ عوامل کتنی زیادہ چیزیں ساری ساتھ ملی ہیں تو پھر وہ ایسا بن ہے بہت سے فیکٹر ہیں جنہوں نے ٹرگر کیا ہے ملٹیپل فیکٹرز نے ٹرگر کر کے اس کو یہاں پنچھ آیا اور آپ یک لخت ایک دم سے کہہ رہتے ہیں خراب ہے پتہ نہیں ہے میرا یہ دوسرا جملہ بھی آج اگر میں دور آرہتا ہوں میرا پسندیدہ جملہ ہے بڑے لوگ جن پر آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ لگے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے یا ان کی شخصیت میں کیا کمی پائی جاتی ہے یا ان کے ساتھ ان کے چیلنج کیا ہے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 99.9% آپ کو جن پر غصہ آتا ہے ان پر رحم آئے اور ترس آئے گا رویہ بدل جائے گا آپ کہیں گے یار مطلب دیکھئے اسامہ صاحب اگر میں اس کی مثال دوں اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کی رفتار سے نہیں چل رہا اور آپ فرض کیجئے دو گھنٹے اس کو آپ کچھ نہ کچھ بکتے رہتے ہیں اس کو برا بلا کہتے رہے تو دو گھنٹے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے آئے کیا ہوگا اپنے آپ کو ملامت ہے آپ شرمندہ ہوں گے آپ کہیں گے یار میں نے ایک شخص کی کپیسٹی نہیں ہے یار آپ بچے سے نہیں امید کرتے اس کی کپیسٹی نہیں ہے اس طرح آپ زندگی میں بڑے لوگ ایسے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے سر مثال لیجئے کہ کوئی شخص کسی خاص چوبے میں اور ہمزور ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں مثلا ایک حساس ہے ہم کے ہر روتہ کیوں ہے یار وہ حساس ہے ٹھیک ہے جی ایک بندہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں یار یہ اتنا اکڑو کیوں ہے پتہ نہیں اس کا کیا ایکسپیرینس ہے بلکل ایس صحیح ہے بلکل صحیح ہے ہم تو کبھی بیکگرونڈ چیک کرنے کی یا بیکگرونڈ جانے کی کہ بھی زہمت ہی نہیں کرتے فیصلہ سادر کرتے ہیں یعنی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اسامہ صاحب ہمارا سماج ہماری سوسائٹی بہت زیادہ ججمنٹل ہوگی ہم اتنے ججمنٹل ہیں ہم نے نہ وہ سٹیکرز رکھے ہوئے ہیں بیڈ گوڈ فلانا ہم لگاتے جا رہے ہیں اتاری جا رہے ہیں لوگوں پر لگائی جا رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں ریائت دو لوگوں کو آپ کی جو فلیکسیبیلٹی ہے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اگر رحم چاہتے ہو تو دوسروں پر رحم کھاؤ یہ میری ساری گفتگو کو آپ کنکلوڈ اس بات سے ضرور کیجئے اگر آپ میں میری یہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ میں رحم پیدا ہو جاتا ہے خدا کے لیے لوگ مختلف ہیں لوگوں کے تجربات مختلف ہیں لوگوں کی زندگییں مختلف ہیں آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کے ازدواجی رشتے میں آنے والا آپ کی بیوی آپ کا بچہ آپ کے دوست آپ کے حباب آپ کے کلیگز آپ کے محلے دار آپ سے جڑی دنیا آپ سے مختلف ہے ان کو رعیت دیجئے ان کو گنجائش دیجئے آپ کو جینے کا حق ہے ان کو بھی جینے کا حق ہے اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ سناتا ہوں مجھے واقعہ میں نے سنبھال کے رکھا ہو جی سنانے کے لیے چند دن پہلے ایسے وہ میرے جو ہے بیٹا میرا چھوٹا حادی اس نے اسے نہ پیرٹس کا شوک ہے توتوں کا شوک ہے تو وہ کچھ خرید لیے کچھ محبت کرنے والوں نے دے دیے تو گھر میں کہہ لیجئے کہ توتے موجود ہیں پیرٹس موجود ہیں اور ان کو بڑا ہم نے سنبھالا ہوئے ان کی روز سیوہ ہوتی ہے ان کا دانہ آتا ہے ان کو ہم سرف کرتے ہیں تو جب موسم بدلنا شروع ہوا تو اس نے سوچا کہ ہمیں ان کو ٹیرس پر رکھ دینا چاہیے اب وہ ٹیرس پر رکھا تو کوئی ایک شام ایسی تھی رات ایسی تھی جس میں ہم نے خیال نہیں کیا کہ باہر کو دو بلی آئیں اور وہ حملہ آور ہوئیں اچھا جو وہ حملہ آور ہوئیں تو وہ تو پنجرے میں تھے تو اس میں دو جو ایک پیر تھا اس پہ زیادہ اٹیک انہوں نے کیا اس پنجرے پہ تو وہ کہہ لیجئے کہ اگلے دن جو تھا اس میں سے دونوں میں سے ایک جو تھا وہ ذرا بیمار ہو گیا تو بچوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم اس توتے کو پیرٹ کو لے کر گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس اچھا قریبی تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو ایک دوائی ہے جو آپ دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بالکل صحیح ابھی اسی ترتیب سے بتا رہا ہوں جس ترتیب سے مجھے بچوں نے بتایا جیسے واقعہ ہوا تو وہ دوائی کیا تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو نکالیں اور آپ اس کو پیار کریں یہ ٹھیک ہو جائے وہ میرے بچوں نے کہا کہ یہ کیسے ٹھیک ہو جائے کون سی دوائی آپ نے بتائی ہے انہوں نے کہا گبراہت پریشانی اور اس صدمے کی حالت میں اس کو پیار کی ضرورت ہے سر ڈاکٹر بھی بڑا اچھا تھا کوئی کوئی بڑا لگا ڈاکٹر ہو سر بڑی دنیا کو پیار کی ہمدردی کی پیمپر کرنے کی کوشن ریسپیکٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں بڑی دنیا کو کبھی کسی نے پھولوں کے ساتھ رسیب ہی نہیں کیا کئی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کبھی کسی نے کلیپنگ ہی نہیں کی دنیا کے بڑے لوگ ہیں جن کو کبھی سٹیج پر آنے کام ہوکا ہی نہیں ملا دنیا کے بڑے لوگ ہیں جن کو کسی نے اکنالجی نہیں کیا دنیا کے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا ایسی بڑی دنیا جن کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھ کے ویری گوڈ شاہ باش کہا ہی نہیں بڑی دنیا ایسی ہے ہمارے ورکرز ہیں یار لوگ ہاتھ نہیں ملاتے میں تو بڑا شدید قائل ہوں ٹیم بلڈنگ میں سب سے امپورٹنٹ ایکٹیوٹیز عام عام لوگ آپ کے ساتھ کوئی ٹی بھائے کو گارڈ ہاتھ ملائیں آگے ہیں بڑھ کے السلام علیکم کیسے ہیں آپ کی پوری ٹیم ہے سب کا ایک روح ہے یعنی یہ اس وقت میں معاشی طور پر لوگ بڑے مجبور ہیں اللہ کے بندوں تنخائیں نہیں بڑھا سکتے یار پیار تو کرو عزت تو کرو میں چند دن پہلے کہیں یا تو جاننے والے تھے تو وہاں اس محلے میں جگہ ایک ڈرائور بیٹھا ہوتا تھا وہ نہیں تھا تو میں نے ادھر کے گارڈ سے پوچھا کہاں پر ہے کہتے جی اس کی تنخواہ تھوڑی تھی اس نے اپنے مالک سے یہاں ہم رہتے ہیں ان سے کہا کہ میری تنخواہ بڑھا دے میرا گزارہ نہیں ہو ان نے غصے میں آکر نکال دیا یعنی پھر روزگار کر دیا اللہ کے بندوں محبت کرو آپ کسی کی خواہش پوری نہیں کر سکتے کسی کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے یار اپنا رویہ تو اچھا کر سکتے ہیں اپنی زبان تو اچھی کر سکتے ہیں اپنا اخلاق تو اچھا کر سکتے ہیں سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور سکھیں اب آتے ہیں جی واپس ہم نے جو شروع میں جن رویہوں کی بات کی ہم جلدی سے اسامہ صاحب یہ ڈسکس کریں کہ ان کی پیچھے مہرکات کیا ہوتا ہے آتے ہیں سب سے پہلے خودگرزی خودگرزی کے پیچھے نفسیات کی کتابیں ماہر نفسیات ریسرچرز یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمدردی کی کمی پائی جاتی ہے بے رہم لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں یہ بے رہم ہو جاتے ہیں ان کو جہاں سے رہم ملنا بھی چاہیے تھا مثلا ماں سے رہم ملنا چاہیے تھا باپ سے رہم ملنا چاہیے تھا وہاں سے بھی نہیں ملا ہوتا جس دکان سے کنفرم رہم ملنا تھا جس جگہ سے رہم ملنا تھا وہاں سے نہیں ملا ہوتا تو ان میں کیسے آئے گا ان میں برہمی پیدا ہو جاتی ہے یعنی پیچھے سورس یہ ہوتا ہے اب مجھے بتائیے وہ کتنا محروم ہے جس کو جہاں سے محبت اور رہم ملنا تھا وہاں سے بھی رحم نہیں ملا جب وہاں سے رحم نہیں ملا تو وہ بندہ کتنا برحم ہو گا بے شکر ان میں خود پرستی پائی جاتی ہے خود پرستی کے پیچھے بھی خوف ہوتا ہے اس کو بھی ایک لیدہ سے پورا تھیسس ہے کہ خوف ایک ایسی چیز ہے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے پتہ نہیں چھن جانا ہے تو وہ خود پرستی کا جذبہ پائی جاتا ہے یہ خود غرض لوگوں میں ایک خود ساختہ فخر پائی جاتا ہے ان میں ایک پرائیڈ ہوتا ہے غلط فہم ہی پائی جاتی ہے اپنے بارے میں پھر اس کے بعد اگین خود آگہی کا فقدان ہے ان میں پائی جاتا ہے ان میں ادم تحفظ ہوتا ہے خوف ڈر تحفظ جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق چیزوں میٹیریلز کے ساتھ نہیں ہوتا اچھا ہاں جی بڑے بڑے مالی طور پر اسودہ لوگ بھی ہیں ایسے جو کہ ادم تحفظ کا شکار ہے اور اس ادم تحفظ کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑی سی سمجھانے کے لیے سب کو مثال دیتا ہوں کہ بندے کے سامنے بہت سا کھانا پڑا اور اس کی بریک نہیں لگ رہی کہ میں نے پیٹ بھار چکا اور وہ کھانا نہیں چھوڑا یہ کیا ہے یہ ایک عارض ہے یہ بیماری ہے بندے کے پاس بہت کچھ پڑا ہوئے پھر بھی کٹھا کیے جا رہا ہے اس کی خودگرزی ختم نہیں ہو رہی یوں نہیں ہو رہی اس کے اندر ایک ادم تحفظ ہے خوف پایا جاتا ہے تو یہ وجوہات عمومی طور پر دیکھیں گی ہیں خودگرزی کے پیچھے اس کے بعد آ جاتے ہیں حقوق کی پامالی دوسری ایک جی جی غیر اقلاقی حرکت اس کے پیچھے نفسیاتی وجوہات کی ہیں سب سے پہلی بجا انا ہے ایگو کے اوپر کیونکہ بہت سے لیکچرز ہیں میرے اور ایگو پہ بڑی بات کی ایگو پہ سب سے فنٹاسٹک جو بک ہے ایگو اس اینمی بائی رائن ہولیڈیز یہ ایک بڑی کتاب شاندار ہے ایگو پہ بڑا کچھ میں نے بولا ہے اور میرا یہ تھیسس ہے کہ دنیا کا سارا سوفیزم ایگو کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے مذاہب ایگو سجدہ رکود اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بندگی کا اظہار ایگو ختم کرنے کے لیے آپ کا اس کے بعد ان کے پاس طاقت ہوتی ہے جتنی کو طاقت ہوتی ہے اسی کا یہ بیجا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں انہوں نے پاس پاور یہ کارڈ کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے انٹری کی وہ ادھر دکھائے گا ایک کلرک کے پاس تھوڑی سی پاور ہے اس کو دکھائے گا یہ اگین ایگو کے ساتھ طاقت کا نشہ ہے پھر ان میں ہمدردی کی جذبی کی کمی پائی جاتی ہے پھر ان میں تاثر پایا جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے حقوق کی پامالی کرنے ملکہ تاثر بڑا شدید پایا جاتا ہے پھر سب سے خوفناک چیز جس پہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں وہ حرس ہے ذاتی مفادات ہے لالچ ہے اس کی برہ سے بھی حقوق کی پامالی یعنی میں حق دار ہوں یہ حق دار نہیں یہ پایا جاتا ہے جھوٹ اور دوکھا کیوں اب دیتے ہیں اگلی اخلاقی برائی غیر اخلاقی جو حرکت ہے اس کے پر چلے جاتے ہیں ایسے سب لوگ دیتے ہیں دوکھا جھوٹ بولتے ہیں جن کے ذاتی جو تحفظات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے میری چیزیں بچتے ہیں بس اس کو بچانے کے چکر میں وہ جوٹ بولتے رہتے ہیں پھر وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے جوٹ بولتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو عرد پڑ جاتی ہے کہ وہ ریل چیلنج کو فیس نہیں کر سکتے کوئی کانفرکٹ ہے کوئی تنظہات ہے اسے بچنے کے لیے بھی جوٹ بولتے ہیں سیف گیم کھیلتے ہیں جوٹ بول لو بچ جو بس پھر اس کے بعد ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے پھر اس کے بعد ان میں خود احتسابی کی کمی پائی جاتی ہے یہ اپنے آپ کو کیونکہ مرد الزام نہیں ٹھرانا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں کندہ ڈھونڈ بلیم گیم ہر کمزور بندے میں پائی جاتی ہے ہر کمزور شخصیت میں بلیم گیم پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے لوگ دوسروں پر الزام نگا رہتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں رازداری کا خیال کیوں نہیں رکھتے اگلی اخلاقی جو غیر اخلاقی حرکت جناب شعور کی کمی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ کان میں بات کرنا جھوٹ بات کرنا پروپا گڑھنا کرنا اس کا کتنا نقصان ہو اور آج سوسائٹی کو دیکھ لیجئے کتنا نقصان پاکستان کو ہو رہا کہ جھوٹی خبر کی زیادہ اہمیت ہے سچ جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں لوگ سچ جاننے کو تیار ہی نہیں اس کے بعد یہ دوسروں سے ممتاز ہونے کے لیے مجھے پتا ہے میں سپیریر ہوں ایسے ایک کہانی سنائیں گے اور بتائیں گے جوٹ بولیں گے مجھے پتا ہے یہ اس طرح کا انداز ہوگا جناب یہ رازداری کا خیال نہیں رکھنا اچھا پھر کیا ہوگا جناب والا اتجسوس پایا جاتا ہے جاننا ہے پھلانا ہے جاننا ہے پھلانا ہے ٹو لگا نہیں ہے نفسیاتی طور پر کچھ لوگوں میں ایک راسٹی زیادہ پائی جاتی ہے کیا ہوا کیا تھا یہ چیز جو اس کے بعد دوسروں کو قابو کرنے کے لیے بھی یہ انفرمیشن ایک ایسی تیزہ ہے جسے لوگ کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ میں مجھے پتا ہے اسامہ صاحب کیا چل رہا ہے اگلا جو ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے میں آپ کو یہ صرف چند مہنے میں بتائی کوئی زیادہ ہے میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ اخلاقی برائی جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اور ہمیں لوگوں کو ریائت دینی چاہیے آپ کو یہ بھی آخری بات آج کہہ دیں بڑے لوگوں کو نا لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی ان کو تھوڑی سی کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی کوئی کھڑکی کھولیے وہ سفوکیشن ختم ہو جیسے پریشر کوکر کا وال ہٹتا ہے تو چھون کر کے ایک پریشر والی ہوا نکلتی ہے اس کے بعد سب کو سیٹل ہو جاتا ہے پڑی دنیا ایسی ہے جس کو صرف اور صرف آپ نے تھوڑا سا سننا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اور موقع دینا ہوتا ہے تھوڑی سپیس دینی ہوتی ہے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں لہٰذا فوری طور پر لیبل دینا اچھا برا اس سے نکلیں لوگوں کو گنجائش دیجئے اللہ سے اپنے لئے ریائت مانگتے ہیں تو دوسروں کے لئے بھی ریائت آپ کے پاس ہونی چاہیے کیا بات ہے بہت شکریہ شاہ صاحب بڑے شاندار گفتگو اور میں اگر ٹھوڑا سا اس پر کمنٹ کروں تو وہ یہ ہے میں اس کو لنک یہ کر رہا تھا آپ آفس میں جاب کرتے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کسی بھی لیول پر جاب کر رہے ہیں آپ گھر میں ہیں آپ شادی شدہ ہیں آپ کسی بھی معاملے کے اندر آج کی گفتگو کو آپ اس کو سامنے رکھئے اور پھر دیکھئے کہ ہمسائیوں سے تعلقات میاں بی بی کے تعلقات بچوں سے تعلقات آفس کے لوگوں سے تعلقات باس سے تعلقات سابوڑی منٹ سے تعلقات یعنی زندگی کے جس بھی شعبے کے اندر جس بھی لیول پہ آپ موجود ہیں اس گفتگو سے اگر آپ نے سیکھ لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروڈکٹیوٹی آپ خود اپنے سے چاہ رہے ہیں اور دوسروں سے چاہ رہے ہیں آپ کو اس کا جواب مل کے آپ کو اس کا سلوشن مل جائے گا انشاءاللہ آج کی اس پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ